پتہ نہیں خبروں میں دبا خضرہ سے بولا شادی کر سکتا ہے ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے اور ان کی سزا ہی ہونی چاہیے کہ جب تک آپ کا بچہ نہیں ہوگا تب تک آپ بائٹ نہیں جا سکتے نجم سیٹی کے بیٹے علی سیٹی نے کر لی ہے ایک لڑکے سے شادی عوام کا کیا رد عمل ہے آئیے جانتے ہیں درشکوں سے اور عوام سے کہ کیا کہنا چاہ رہی ہے عوام آجیں چلیں آجیں کسی بھی کے چیئرمین ہے نجم سیٹی تھا ان کا بیٹے ہے علی سیٹی جو نے شادی کری ہے تو اچھی بات ہے کسی کو چلو ہم سفر تو مل گیا لڑکا کیوں نہ ہو چلو اس کا سفر گزر تو چل رہا ہے بچارے گا اگر کام دننا نہیں ہے تو کیا کرے گا یہ بھی ہے لڑکے والے جو رشتہ نہیں دے رہے ہیں لڑکے سے لڑکے لڑکے آج کل لڑکوں کو کیسے دیں لڑکے جو ہے وہ نلائک ہیں کام دننا کرسے نہیں ہے بہت نازک صورتحال ہے برت کا نشان ہے وہ سمجھ نہیں آرہا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا لوگوں کے بچے کیسے ہوئی ہے بچے کی بات ہے نا ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے اور ان کی سزا ہی ہونی چاہیے کہ جب تک آپ کا بچہ نہیں ہوگا تب تک آپ بائٹ نہیں جا سکتے لڑکے لڑکے شادی کریں گے زہر بات یہ ہی کرنا پڑے گا مو کالا کرنا پڑے گا یہ بچے اگر یہ ہی پاس ہوتھ رہے آگے جا کے جنریشن لڑکے بہت یہ آبادی بھی نہیں پڑے گا یہ آج کل ویسے منصوبہ بندی کروا دیا بہت دو بچے پیدا کرو دو سے زیادہ بچے پیدا نہیں کرو دو سے زیادہ بچے ہوں گے تو ہم آپ کا نہیں مانیں گے بہت کاری موکوورمنٹ کے گاتے میں جائے بہت آج کل جو ہے نا بلوچ اور پٹھان کوم تو ہمارے کو بولتا ہے زیادہ بچہ ہو تو فائد ہے تاکہ چلو دس بچے ہوں گے تو دس بچے کما کے تو لاکے دیں گے بڑھانو ہی سے یہ سکھ آفاد ہے بہت یہ کرکٹ ٹیم ہونی چاہیے ہونی چاہیے یہ ہمارا لازمی ہے ہمارا یہ جذبہ ہے یہ جذبہ ہے جتنے بچے پیدا ہو اتنے اچھے لگا کے رکھو تم بچے بڑھانے کا پہلے بچے جتنے ہو بچے ہوں ہمارا سمجھ رہے ہو لڑکے نے لڑکے سے شادی کیا میلوکر غلط چیز نہیں ہونا چاہیے قیامت کی نشانی ہے بہت غلط ہو رہا ہے نا آپ کو لگتا ہے یہ لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے لڑکے نے لڑکے سے شادی کر لی اچھا ہو کر سکتا نہیں آپ کو لگتا ہے اچھا ہمارے لڑکا لڑکے سے شادی کرنا ہماروں کے شادی ہو جائے یہ تو قیامت کی اثار ہے قیامت کی اثار ہے یہی پوچھنے جائے کیس طرف جا رہا ہے ہمارا ملک اور عوام کس طرف جا رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں یہ دوزک کی طرف جا رہا ہے دوزک کی طرف جا رہا ہے بطلب بغیر ٹکٹ کے جائیں گے جس طریقے کا کام باقی کا طباب ہے سسور خود آ رہے ہوتے ہیں سرکاری نوکری ہے بھائی ان میں دونوں گھر چلیں گے کوئی بات ہے انسان اگر سیونٹی میں آیا تو کوئی نہیں پوچھتا نہیں پوچھتا ہیں گھر گھر سیبک لے کر آ جا ہے ونٹو فائب لے کر آ جا ہے ہے مدلب یہ ہے کہ بھائی نوکری والے کو رشتہ ہے اس کو نوکری نہیں ہے نا وہ فڈوری میں دخو گے یا اس کو گھر سے باہر دخو گے یا کسی نشہ میں دخو گے یا ٹکیتی مرتا ہو دیکھو گے گھر والے بھی دوسری دور روڈی نہیں پوچھتے ہیں بلکل نہیں پوچھتے ہیں بھائی میں لارچو بادیوں جا یہ گلت چیز ہے نا ہم تو دیکھتے تھے کہ لڑکا ہوتا تھا چھوٹا سا آج کل پاکستان میں یہی چل رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ تو لڑکے 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 شادی کریں گے مہنگائی کی وجہ سے لیکن یہ گلت بات ہے نا لڑکے لڑکے شادی کریں گے یہ دودر کی نشانیاں قیامت کی مہنگائی پہ تو یہ ہوتا تھا جب ٹوشن جاتے تھے تو سارا نام کی لڑکی ہوگی اس کو ہم پسند کرتے تھے وہ ہمیں پسند کرتی تھے محبت تھی بچپن تھا بچپن پورا ہوا شوک بھی ختم محبت بھی ختم محبت کی شادی روڑ اسے کو ملتی نہیں ہے ہے تمہاری کوئی لف سٹوری ہے نہیں نہیں ہماری نہیں ہے کوئی لف سٹوری نہیں ہے سکت لوڑنے ہوگی کوئی لڑکی آگے تمہیں پربوش کر دی میں ان کو منع کر دوں گا جہاں ہماری ماں راضی ہے وہاں ہم بھی راضی ہیں رمی بھی بولیں چلو صحیح ہے اگر تمہیں پسند ہے تو میں بھی آگا دیں گے ہم جائیں گے تو صحیح ہے اگر وہ لوگ وہاں کریں گے تو ٹھیک ہے بڑنا چھوڑ دیں گے ابھی کیا عز ہے تمہارے میری پندرہ پندرہ سال میں اتنے بڑے بڑے خواب ہیں بڑے بڑے خواب نہیں ہے بڑے ہوگی کیا بنے اس ملک میں کوئی انجینئر ڈاکٹر پائلٹ آرمی میں جا رہا ہے ہم نے تو ابھی پڑھائی ہماری چل آرمی میں جانا چاہتے ہیں پڑھائی مکمل ہوتا ہے آرمی میں کیا جاؤ گے کمانڈو بنو گے سپاہی بنو گے کمانڈو بنو ملک کا نام روشن کرو گی سونی درتی کوئی نغمہ وغیرہ آتا نغمہ رہی ہے آتے ہیں لیکن ابھی بھولا ہوں بھی درانہ آتا ہے دو لائن یہ آتی ہے آتا ہے پاک سر زمین شادباد لائٹ آئے چودہ گھنٹے بعد وہاں تیج ہو رہا ہے جی سنوے ہیں پاک سر زمین شادباد لائٹ آئے چودہ گھنٹے بعد نہیں اچھا بزور تھا یہ میں نے ایڈٹ کر رہا ہے صحیح ہے کیا بات کر رہا ہے بابا لڑکے نے لڑکے سے شادی کر دی کس طریقے کامل ہے یار یہ تو ابھی عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتے ہیں عمران خان نے کہہ دیا ہے ہاں یہ میں نے نہیں سنائی یار یہ پتہ نہیں خبروں میں نکال دے جیل میں بولا ابھی جو جیل میں خدڑوں سے بولا شادی کر سکتے ہیں اچھا خدڑوں سے شادی کر سکتے ہیں کیونکہ خدڑوں کا بیچاروں کا کوئی نہیں ہے نہیں